لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض بھائی ہوروں کی عمر کے متعلق پوچھتے ہیں سورہ ساد میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی وعندہم قاسرات طرف اطراب اطراب یعنی کہ ہم سن ہورے ہوں گی ہم عمر ہورے ہوں گی تو ان سے مراد جنت کی ہورے ہیں اور ہم سن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں سب ہم عمر ہوں گی اور وہ یہ بھی اس کا مطلب ایک نکل سکتا ہے کہ وہ اپنی شوہروں کی عمر کے مساوی ہوں گی اچھا اگر تو وہ ساری ہم عمر ہیں تو اب ان ہوروں کے درمیان آپس میں بھی محبت انس اور دوستی کا تعلق ہوگا کیونکہ وہ آپس میں ایک عمر کی ہوں گی سہیلیوں جیسی ہوں گی بہت زیادہ عمروں میں فرق نہیں ہوگا تو سوکنوں کا سا بغض اور نفرت یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی نہیں جنت میں اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں شوہر کے لیے انتہائی تکلیف کا سبب ہوتی ہے کہ اگر سوکنیں آپس میں رنجشیں رکھتی ہوں اور نہ رکھتی ہوں تو راحت کا سبب ہے اور دوسری صورت میں کہ جبکہ وہ اپنے شوہر کی ہم عمر ہوں گی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم عمری کی وجہ سے طبیعتوں میں زیادہ مناسبت اور توافق ہوگا اور ایک دوسرے کی راحت و دل چذبی کا خیال زیادہ رکھا جائے گا اب ان دونوں چیزوں کو آپ ملا بھی سکتے ہیں کہ وہ آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی اور شوہر کے بھی ہم عمر ہوں گی تو اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ آپس میں انس کا رشتہ محبت کا رشتہ خوشگوارگی کا پائیداری کا رشتہ ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ جنتی ہوریں ایک ہی عمر کی تین تیس سال کے برابر ہوں گی یہ قول حادی اور ارواح میں آتا ہے ہوروں کی اور دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی ان سب کی عمریں جنت میں تین تیس سال ہوں گی جس طرح کے حدیث شریف میں بھی آتا ہے جس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی تھی آپ نے سوال فرمایا یہ کون ہے میں نے ارز کیا کہ میری خالاؤں میں سے ایک ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ جنت میں بڑھیا داخل نہ ہوگی یہ ارشاد سن کر بڑھیا کے جو خدا نے چاہا غم اور پریشانی لاک ہوئی اس پر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو ایک دوسری شکل میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ایک دوسری شکل میں یعنی جوان شکل میں قبروں سے اٹھائیں گے تو تم پریشان نہ ہو اب اس روایت کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا کہ بڑھیا نے سوال کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو بڑھیا بڑی پریشان ہوئی پھر اس کو بلایا اور فرمایا کہ وہ اس حالت میں جنت میں جائے گی کہ جوان ہوگی تو بڑھیا تو نہیں جائے گی وہ بڑھیا جوان ہو کے جائے گی تو بارال بہقی میں امام بہقی اس کو البعصو والنشور میں روایت کرتے ہیں پھر امام سیوتی درر منصور میں روایت کرتے ہیں شعب الایمان میں بھی آتی ہے البدور السافرہ میں کئی طرق سے یہ روایت آتی ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اسی روایت کو پھر یہ شمائل التربزی میں بھی آتی ہے کہ ایک بڑھیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کرے آپ نے فرمایا ہے فلاں کی ماں جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہ جواب سن کر بڑھیا تو ہے مو پھر کے روتے ہوئے چلی گئی کہ میری تو جنت ہی گئی تو آپ نے ارشاد فرمائے اس کو بتا دو کہ اس میں کوئی عورت بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی روتی کیوں ہے اللہ تجھے جوان کر کے داخل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی دوسری طرح کی تخلیخ کریں گے اور ان کو کماریاں بنا دیں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسا ہوروں کے ساتھ مباشرت کے بعد وہ پھر کماری ہو جائیں گی تو یہ عورتیں جو دنیا والی جنت میں جائیں گی یہ بھی سب کماری ہی رہیں گی مباشرت کے بعد پھر کماری ہو جائیں گی تو جنت میں داخلے ہونے والے یہ افراد جو ہیں یہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے کوئی بڑا یا کم عمر کا جنت میں نہیں داخل ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں